ایک بار پھر اپنی اس عبادت میں جسے ہم ہر عفتے کو آپ کے ساتھ مل کر اپنے آسمانی باب کے حضور کرتے ہیں خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں پہلے پترس کی اس بلیسنگ کے لیے جس کو ہم خدا ہم کے پاک کلام میں سے پترس کی کتاب میں سے سیکھتے جا رہے ہیں ان دونوں خطوط کو جو پہلے پترس کا پہلا باب ہے اور پہلے پترس کی پہلی کتاب ہے اور پھر اسی طرح دوسرا پترس جو اس کا دوسرا خط ہے اس کو باب بر باب آئے باہت سیکھیں گے اس اپنے ویکلی پروگرام میں اور آج ہم اس کے دوسرے باب کو کنکلیوڈ کریں گے پچھلی دفعہ ہم نے جو اس کے سیکنڈ چپٹر کو دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑے واضح طور پر دو کلیئر پارٹس ہیں پہلا پارٹ جو ہے وہ پہلی دس آیت تک ہے جس کو ہم نے لازٹ آئیت کبر کیا تھا جو خداون کی طرف سے ہمیں بلیسنگز دی گئی ہیں جو پریولیجز ہمیں دی گئی ہیں اس کے حوالے سے اور دوسرا حصہ جسے آج ہم خداون کے پاک کلام میں سے سیکھنے والے ہیں وہ گیارویں آیت سے باب کے آخر تک ہے جو کہ اس کی پچیسویں آن تک ہے وہ کیا ہے وہ ان ڈیوٹیز کے حوالے سے ہے وہ ان ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے ریسپونسیبیلٹیز کے حوالے سے ہے جو بطور ایک اماندار کے ایک مسیحی ہونے کے جو کہ خداون کے پاک کلام پر امان رکھتے ہیں خداون یسوع المسیح پر امان رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے سو ہم نے سیکھا اور دیکھا کہ پہلے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے خدا پہلے وہ ہمیں آزادی اور مخلصی دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کے جلال کے لیے ایک وردی ایک باعزت زندگی گزارے جو آج عزت ہم نے ورڈ بھی سیکھا ہے قیمت کے حوالے سے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی مثال دی کہ اس نے پہلے اسرائیلیوں کو غلامی میں سے نکالا پھر انہیں اپنی شریعت دی اسی طرح وہ مجھے اور آپ کو بھی گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے اور پھر اپنے گھرانے میں شامل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس غلام کے مطابق زندگی گزارو اس لیے کہ پترس ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ اس کے غلام کی کیا اہمیت ہے اور غلام کو کس شوق اور جوش سے آپ نے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے غلام کوئی عام چیز نہیں ہے جس طرح بچہ اپنی خوراک کے لیے دوب کے لیے مشتاق ہوتا ہے اس طرح آپ نے اس کے لیے مشتاق ہو کر ایگر ہو کر غلام کو سیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے اور ہم نے گزرستاف سے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا و یسول مسیح ہماری زندگیوں کی جو بلڈنگ ہے کیونکہ ہم مسیح میں بڑھنا شروع ہو رہے ہیں اس کا فاؤنڈیشن سٹون ہے اس کی نیو ہے اس کا کونے کے سرے کا پتر ہے so that is very important کہ ہم اس کے اوپر بنتے جائیں آج ہمیں جو بننا ہے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہم کچھ مخترصا سیکھیں گے گیارویں اور بارویں آیت کو ہم پہلے پڑھتے ہیں 11 اور 12 ورس کو اور پھر ان کو ہم سیکھتے ہیں قرآن میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اے پیاروں میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیس کرو جو روح سے لڑائی رکھتے ہیں اور غیر قوموں میں اپنا چارجنل نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدکوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کا موقع دے کر انہی کے سبب سے ملائزہ کے دن خدا کی تمجید ہو آمین بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب پترس وہ اس بلیسنگ کو بتانے کے بعد جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھی تھی کہ اب تم ایک وہ برگوزیدہ نسل ہو تم وہ شاہی کائنوں کا فرقہ ہو تم مقدس قوم ہو تم ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے بڑی خاص باتیں پترس نے اس خط کے پہلی دس آیات میں کی اور ہمیں بتایا کہ کس طرح خدا میں بلیس کی ہے کس طرح خدا میں سینٹی فائی کی ہے کس طرح خدا میں الیدہ کی ہے مقصوص کی ہے بلیسنگ دی ہے برکت دی ہے اس لیے عزیزوں کے ہم کوئی چیز نہیں ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا کہ جب کوئی شخص بڑا شخص اس کے کپڑے اس کے پینسل اس کا پین اس کی ٹوپی اس کے جوتے کسی میوزیم میں رکھے ہوتے ہیں تو وہ عام سے جوتے ہیں وہ خاص کیوں بڑتے ہیں کیونکہ ایک خاص شخص نے ان کو پہنا تھا اسی طرح میں اور آپ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن مسیح کے کہلانے نام ہمارے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے مسیح کا لہو ہم جب اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہم خاص بڑتے ہیں سو اسی لیے اب پترس ہمیں کہہ رہے ہیں now he is requesting us کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر جان کر پردیسی جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پھریز کرو جو روح سے لڑائی کرتی ہیں کیونکہ جو fleshly desires ہیں جو جسم کی خواہشیں ہیں ان کے حوالے سے گلتیوں کے پانچمیں باب کی صدرمی آیت میں لکھا ہے ہم گلتیوں کے کتاب میں جائیں گے پانچ باب اس کی ستنہ آیت سے آگے Galatians 5, 17 onwards جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جسمانی خواہشیں کیا ہیں کیونکہ جسم روح کے خلاف پہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تشریف کے ماتحت نہیں لیں اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری اداوتیں جھگڑا حسن غصہ تفرق جدائیاں بدتیں بوس نشابادی ناٹس رنگ اور اور ان کی مانن آمین ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ جسمانی خواہشات ہیں فلیشلی ڈیزائرز ہیں جو جسمانی شریعت کے حوالے سے ہمیں گلتیوں میں پولوس بھی کہتے ہو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ہماری جسم کی ایک شریعت ہے لیکن جو روحانی شریعت ہے جو روح کی شریعت ہے اس کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ اس کا تکراو ہے اسی بات کو پترس لکھ رہے ہیں کہ جسمانی جو خواہشات ہیں ان سے آپ پرہیز کریں ان کو آپ پیچھے کریں کیونکہ وہ آپ کی روح سے لڑائی کرتی ہیں اور غیر قوموں میں اپنا چال چلم نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بد گوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی پر جید کریں یعنی وہ کہیں کہ بھائی یہ شخص تو پہلے برا تھا لیکن جب مسیحی ہو گیا ہے جب مسیح اس کی زندگی میں آ گیا ہے اس نے ببتسمہ لے لیا ہے یا اس نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے اس بیٹی نے اس بیٹے نے اس بھائی نے اس بہن نے اس بزرگ نے اس بزرگا نے تو یہ تبدیل ہو گئے ہیں they see a change وہ change دیکھیں کہ یہ جو جسمانی خواہشیں تھی ناچ رنگ اور نشہ بازی اور جو چیزیں تھی ان سے یہ اب لالچ یہ شخص نہیں پائی جاتی کیوں کیونکہ مسیح اس میں آ گیا ہے اور یہ جسم اور روح کا جو ٹکراؤ ہے اس میں پترس بیسیکلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ let us not compromise یہ وہ پرابلم ہے جو مسیحت میں کلیسیا میں بھی یعنی چرچ میں بھی اور چرچ سے باہر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک compromise کر لیا جاتا ہے ایک agreement کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چرچ میں تو ان جیدوں سے باز رہیں گے لیکن باہر ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں نہیں this has got to be in around and beyond the church as well یعنی ہم نے ان جسمانی خواہشوں سے یہ کہ ہم چرچ میں تو نہیں پییں گے یہ چرچ میں تو ناچ رنگ نہیں کریں گے لیکن باہر ہم کر لیں گے no پیٹر is saying here مقدس پترس جو ہیں ہم بڑے کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے and let us not get complacent let us not get into a compromising situation مسیحت کے ساتھ ایک بڑی problem یہی ہے کہ ہم compromise کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چرچ میں تو ٹھیک ہے نا اب باہر ہم جو مرضی کریں that is what پیٹر is saying کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دوسری قومیں بھی دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ خدا کی تبجید کریں کہ یار مسیح اس میں آ گیا ہے تو مسیح نظر آتا ہے یہ بڑا important point ہے اور میں آگے جا کر اس کو مزید clear بھی کروں گا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مسیحت میں مسیح کو دیکھنا ہے مسیحوں کو نہ دیکھیں کرسچنز کو نہ دیکھیں کرائیسٹ کو دیکھیں بڑی اچھی بات ہے لیکن کرسچنز کو بھی مسیحوں کو بھی مسیح کو کرائیسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ دکھا نہیں رہے تو پھر وہ کہے گا کرائیسٹ یا کرائیسٹ سے کرسچن ہو رہے ہیں یا مسیح سے مسیحی کہل آ رہے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کو ایک سیاسی مسئلہ تو بنا لیتے ہیں کہ جناب ہمیں مسیحی کہا کریں تو بھائی اگر آپ میں مسیح نظر آنا بھی تو چاہیے نا اگر آپ میں مسیح نظر نہ آئے اور آپ مسیحی کہل آئے جانے پر مذر نہیں تو یہ بات بڑی منافتانہ ہے یہ بات بڑی ہپاکریسی کو ظاہر کرتی ہے we must show the traits the role model which Christ was through our lives as well تیرمی آیت سے سترمی آیت تک ہم پڑھیں گے یہ حصہ کٹھا ہے میں اس کو کٹھا سمجھانے کی کوشش کروں گا 1 پیٹر 2 verses 13 to 17 خداون کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابعہ بادشاہ کے لیے کہ اس لیے کہ وہ سب سے بزنگ ہے اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکے کاروں کی تاریخ کے لیے اس کے بھیجے ہوئیں کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے داندان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دے اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو پادشاہ کی عزت کرو آمین یہ وہ حصہ ہے جو پترہ سے ہمیں بڑے خوبصورتی سے بتا رہے ہیں how to live an obedient life in a civil matter civil matters میں country میں city میں جہس ملک میں جہس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ نے عزت سے رہنا ہے آزاد تو رہنا ہے لیکن اپنی حکومتوں کے تابع رہنا ہے اور پولوس بھی یہ چیز بتاتے رہے ہیں کہ آلہ حکومتوں کے تابع رہوں but we must keep this in mind کہ اکثر لوگ اس چیز کو excuse بنا لیتے ہیں بہانہ بنا لیتے ہیں خداون سے اور خداون کے کلام سے دور جانے کا یہ کسی طور پر بھی بہانہ نہیں بننا چاہیے خداون سے اور خداون کے کلام سے دور جانے کا اس لیے کہ اگر آپ کی حکومتیں اگر آپ کے بادشاہ اگر آپ کے حاکم آپ کو خدا کی فرمابرداری سے خداون کے پاک کلام کی بابی مقدس کی فرمابرداری سے دور کریں تو تب ہم ان آلہ حکومتوں کے تابع نہیں ہیں اکثر لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بائبل سے سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے بے شک پولوس نے بھی کہا اور پترس بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آلہ حکومتوں کے تابعے رہیں تو یاد رکھیں کہ پترس کو اور یہنہ کو اعمال کی کتاب میں جی ہاں ایکس آف اپوسلز میں جہاں پر ان رومیوں نے جب پکڑا تو ان کو مارا گیا ان کو کوٹا گیا کہ بھائی آپ یسو کا نام لے کر اس یسو المسیح کا نام لے کر آپ ہرگز جو ہے وہ منادی نہیں کر سکتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور یوہنہ جب ان کو مار پڑتی ہے ان کو بینت لگایا جاتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ وہاں سے جاتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ تیرے نام کی وجہ سے ہم ستائے گئے کوئی بات نہیں نو پرابلم ہم پھر بھی یسو کی منادی کریں گے سو اس معاملے میں جب یسو کا نام لینے سے انہیں روکا گیا اس معاملے میں جب یسو کے نام لے کر انہیں منادی کرنے سے انہائنجلیزم کرنے سے روکا گیا تو دب خداوند کا کلاب ہائر آثورٹی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں بے شک ہم حکومتوں کے تابع ہیں ہم وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس ضرور نہیں یہ نہ کہیں کہ یسو مسیح نے کہا میں تو اڈی گال نہیں مننا گا تو پھر ٹیکس بھی نہ دیں اور وہاں پر آن رولی ہوں آپ کسی طور پر بھی اپنی سیوک ڈیوٹیز کو پسے پوچھ نہیں ڈال سکتے ہاں جہاں پر کانٹرڈکشن ہے خدا کے کلام میں اور حکومت کے جو قانون ہے تب خداوند کا کلام پرائیورٹی لے گا فوقیت لے گا پہلا درجہ لے گا اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اکثر لوگ جیسے میں نے کہا خداوند کے کلام کی نافرمانی کو خداوند کے کلام سے دور جانے کو ان کچھ آیات کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پترس نے بھی کیا سی کہ آپ بانچھا کی عزت کریں اور اس کا حکم آنے اور پولوس نے بھی کہا کہ آلہ حکومتوں کے تابع رہیں تو ہم حکومت کی بات مان رہے ہیں اس لیے ہم چیز نہیں جائیں گے ہم حکومت کی بات مان رہے ہیں اس لیے ہم خداوند کے کلام کو نہیں پڑھیں گے ہم حکومت کی بات مان رہے ہیں اس لیے ہم بائبل کو چھوڑ رہے ہیں نہیں بائبل خداوند کا کلام ہمارے بادشاہوں سے ہمارے حاتموں سے بڑھ کر ہے لیکن ہاں یہاں پر جو بات پترس فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ایک باعزت شہری کے طور پر ایک اچھے ذمہ دار شہری کے طور پر رہے ہیں وہاں پر جو آپ کے ذمہ داریاں ہیں کہ ٹرافک میں کس طرح جانا ہے اپنے ٹیکسز کیسے پے کرنے ہیں وہ ضرور پے کریں خداوند کے کلام سے جڑے رہ کر خداوند کے کلام سے دور ہو کر نہیں that is the key so ہم اٹھارویں آج سے آگے پڑھیں گے ایٹین تھ ورس تو ٹوئنٹی تھ ورس اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابعے رہو نہ صرف نرکوں اور ہنیموں ہی کے بلکہ مزاجوں کے بھی کیونکہ اگر تُو خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی بلداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے اس لئے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کونسا فخر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہیں تو یہ خدا کے نصف پسندیدہ ہے آمین اسی ٹون کو اسی تین کو لے کر پترس پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں یا آپ صرف گھر میں کام کرنے والے نوکر نہیں ہیں یہ کسی بھی پیڈ جوب کی کسی بھی بزنس میں کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے مالکان کے تابعے رہیں اور ایسے مالکان بھی ہوتے ہیں ایسے مینجرز بھی ہوتے ہیں ایسے جنرل مینجرز بھی ہوتے ہیں جو بد مزاج ہوتے ہیں جو آپ کا خیال نہیں رکھتے تو بھی آپ اپنی ذمہ داری خداوند کا بندہ کہہ رہے ہے کہ ٹھیک طور پر کریں اگر آپ ان کے برے رویے کی وجہ سے آپ بھی برائی کرنا شروع کر دیں تو یہ بات خداوند کو سخت نا پسند آپ اپنی ذمہ داری اپنی ڈیوٹی اپنی رسکونسیبیلٹی ٹھیک طور پر کریں اور یہ نہ کہیں کہ جی باقی بھی ایسی کرتے ہیں یا میرا مینجر میرا باس بھی ایسے ہی ہے یا میری باس بھی ایسے ہی ہے ہرگز نہیں خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بینصافی کے باوجود آپ کے ساتھ ناینصافی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ انفیرنس ہو رہی ہے پھر بھی آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو خداوند آپ کو برکت بکشے گا خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ بات ہے اور یاد رکھیں کہ خدا اس شخص کو اس مینجر کو اس باس کو بھی تقدیل کرنے کی طاقت پوت اور قدرت رکھتا ہے ہم اکیسویں آیت سے آگے پڑھیں گے ٹوئنٹی فرس پورس سے باپ کے آخر پر اور تم اسی لیے اسی کے لیے بلائی گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے موں سے کوئی مکر کی بات نکلی نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھنکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کنے والے کے سپرد کرتا تھا وہ آپ اپنے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑ گیا تاکہ ہم گناہداروں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی کیونکہ پہلے تم بھیلوں کی طرح بھٹکتے پھٹکتے مگر اب اپنی روحوں کے گلبان اور یعبان کے پاس پھر آگئے ہیں آمین سو ہم دیکھ رہے ہیں خوبصورت طریقے سے پترس جو ہے ان ذمہ داریوں کا آہاتہ کر رہے ہیں ان بلیسنگز کو بتانے کے بعد پہلے وہ حصے میں انہوں نے بلیسنگز کو بتایا بتایا کہ آپ خدا کے خاص لوگ ہیں آپ نے رہنا کیسے ہیں now he is explaining that اور یہاں پر وہ اس بات کو جب conclude کر رہے ہیں اس ساری discussion کو conclude کر رہے ہیں تو یسو المسیح کا ہمارے منجی کا حوالہ دے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ he is your role model وہ آپ کے لئے نمونہ ہے اس نے جب اپنی قیمتی جان وہ جو اس لائک تھا اکثر لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں میں اس کو بھی clear کرتا چلوں گا کہ اس کو جب پکڑوایا جا رہا تھا تو اس کے ایک شاگرد نے جو غالباً پترس ہی تھے انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور جو پکڑنے آ رہے تھے انہوں میں سے ایک کا کان اڑا دیا اور خدا یسو المسیح نے نہ صرف اس شخص کو اس کے کان کو ٹھیک کیا اس کو شفا بکشی بلکہ پترس کو کہا کہ اگر میں چاہوں میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ اگر میں چاہوں تو باپ فرشتوں کے بارہ تممن یہاں پر دیتے ہیں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ تممن کیا ہوتا ہے وہ بھی میں clear کرتا چلوں ایک تممن کے حوالے سے بزرگ ربی کہتے ہیں کہ اگر وہ آسمان سے آئے تو اس کی جو دھول ہے دھول زمین پر اٹھتی ہے وہ ایک کوئے کو بھر دے کوئے بند ہو جائے اتنی دھول اٹھے گی یعنی this is talking about innumerable angels لاتعداد فرشتے تو ایک تممن اگر ایسا کر سکتا ہے تو بارہ تممن تو بہت زیادہ ہے خدا جی اس مسیح کے پاس اتنا زیادہ اختیار ہے اتنی زیادہ authority تھی اس کے باوجود انہوں نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے کابو میں رکھا اور کئی دفعہ مجھے اور آپ کو بھی اگر موقع ملے تو ہمیں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا اور یہی بات پترس جو ہے وہ سکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے موں سے کوئی مکر کی بات نکلی بلکہ وہ گالیاں تھا کر نہ گالیاں دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا اگر وہ چاہتا تھا وہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اسی لئے میرا اور آپ کا منجی جو ہے اسی لئے جو مسیحت کا بانی ہے خداوندی یسول مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں واحد ایسی ہستی ہے بہت سے لوگ بہت سے ہستیوں کو اپنے جو ان کے عزیز ہیں ان کے جو بڑے نبی ہیں پروفٹس ہیں ان کو بڑا شاندار بنا کر بیش کرتے ہیں وہ لفاظی میں تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں خداوندی یسول مسیح جیسا کوئی نہیں جس نے اپنی جان جو ہے اپنی قیمتی جان اختیار ہونے کے باوجود جو ہے آپ کے لئے اور میرے لئے سلیپ پر قربان کر دی اور کیوں کر دی تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے تو مر جائیں لیکن راستبازی کے اعتبار سے زندہ ہو جائیں اور لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفاہ پائے پترس رسول یسایہ کے ترپن میں باپ کو کوٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ کھولیے یسایہ اس کا ترپن میں باپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مسیحی لوگ غالباً یسایہ کے ترپن میں باپ کو نہیں مانتے لیکن یسایہ کا ترپن میں باپ تمام مسیحت کے لئے ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے منجی کے لئے ہے اور اس کے اندر جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ میرے اور آپ کے منجی کے حوالے سے ہیں کیونکہ لکھا ہے خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچھلے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لئے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور پھر لکھا ہے کہ اس نے ہماری مشختیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سنجا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں اسی بات کو پترس یہاں پر اپنے پہلے خط کے دوسرے باب میں کوٹ کر رہے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے حضی خداون یسو مجھے اور آپ کو مار کھانے کے بعد تیسرے دن خدرت کے ساتھ زندہ ہوا جو سب سے بڑی خوشغبری کی نوید مجھے اور آپ کو ہے وہ اور آپ بھی زندہ ہوں گے میں ریزریکشن کی دوبارہ جیوٹ نے کی جو ہے وہ امید ہے کہ ہم اس کے ساتھ نئے آسمان نئی زمین میں ہوں گے نئی یرشلم میں ہوں گے اور یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے کسی اور دنیا کی شخصیت کے پاس نہیں یہ میرے اور آپ کے پاس کیوں ہے ٹریلر ہے اسے اکثر اوقات میں اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ اکثر لوگ ہم خدا ہم کی اس شفا دینے والی قدرت سے شفا پاتے ہیں ہیل ہوتے ہیں اگرچہ ایک دنیاوی عمل کیا ہے کہ می اور ہم سب ہم سب جو ہیں اس جسم کا خاتمہ اس کی جانے پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا اس بڑی قوت اور قدرت سے جس نے خدا مسیح کے مردہ جسم کو تین دن کے بعد پھر زندہ کیا مجھے اور آپ کو شفا بکست ہے اور ہم اس شفا کو آپ میں سے بتھیروں کیلئے کلیم کرتے ہو دیکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے اور اس بات کے لئے خدا کی شکر گذاری کرتے ہیں اور اس ہی وازے طور پر کہتا ہے دیکھ جان چپٹر فورٹی جہاں پر یونہ اس کی پہلی دو آیات میں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرا ہے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھ ہو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آتا تمہیں اپنے ساتھ لوں گا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو یہ وعدہ یہ ضروری ہے اور یونہ ہی میں ہم رہیں گے اس کے دسویں باب میں لکھا ہے اور اس کی 14 تک پڑھیں گے یونہ اس کا دسویں باب اس کی چودویں آیت سے سولویں آیت تک اچھا چلواہ میں ہوں جتنا باب مجھے جانتا ہے اور میں باب کو جانتا ہوں اسی اکرام اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں میری بھیڑے مجھے اور وہ میری آواز سنیں گے پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی جرواہ ہوگا آمین آمین دیکھیں عزیزو کیسے خوبصورتی سے خدا مجھے مسیح نے اپنے اچھے جرواہ ہونے کا اچھے شیپرڈ ہونے کا یہ وعدہ کیا اور انہوں نے اس وعدہ کو نبھایا کیونکہ وہ کہتے ہیں 11 آیت میں اچھا چرواہ میں ہوں اچھا چرواہ بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے اور پھر یہاں پر فرمارے ہیں کہ میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں آج آپ اور میں شاید کچھ تعداد میں جو اس کی آواز کو سن رہے ہیں جو اس کی آواز کے شنوا ہو رہے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ بھیڑیں اور بھی ہیں ہمیں اس کی آواز سننی ہے تاکہ جب یہ بھیڑوں کا نمبر پورا ہوگا جو میں اور آپ اس کے پاس ہوں گے کیونکہ وہ آنے والا ہے تاکہ بھیڑوں کو بکریوں سے لہتا کریں بھیڑے تو اپنے دانے ہاتھ پر رکھے گا اور بکری اپنے بائیں ہاتھ پر اگر آپ اس کی بھیڑیں ہیں تو اس کے دانے ہاتھ جمع ہونے کے لئے تیار ہوں خدا آپ کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت بکش آمین میرے جیبا میرے 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 جیبن میں یسو پیرانا دلال پاتا رہے میرے جیبن میں یسو پیرانا میرے رہے میرے میرے اتنا میتنا میرے اتنا میتنا رکھلینا تجھے باتا رکھے میرے جیبن میں یسو پیرانا دلال پاتا رہے میرے میرے جیبن میں سترہ جلال پاتا رہے میری سوچوں میں میرے خوابوں میں gak میرے سوچوں میں میں سا سوال جب میرے سوچوں سوال جناب میں موسیقی 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 زندہ خدا ہم زندہ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں بخشوں کے لئے خاص پر تیرے بیٹے ہیں ہمارے منتجی مسیح یوشوہ یکسیح ناصری کے لئے اس کے رول موڈل ہونے کے لئے اس کے نمونہ ہونے کے لئے جس نے اس دنیا میں آ کر اپنی فرماورداری سے تابداری سے جو تیری کرتا ہے اور اپنی اس محبت سے جو ہم سے کرتا ہے اپنی قیمتی جان کو ہمارے لئے اندیل دیا تاکہ اے خدا ہم تیرے گلہ کی بھیڑے بن جائیں ہم اس لہو کو قبول کرتے ہیں اپنے اوپر اپنی زندگیوں پر لگاتے ہیں اپنے دوستوں بہنبائیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو اس وقت ہمارے ساتھ اسی بات میں شامل ہیں جو بعد میں اسے دیکھیں ہم کے ساتھ اس لہو کے لئے شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنی زندگی پر لگا کر اے خدا ہم تیرے دہنے ہاتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں تاکہ ہم اپنی ساری زندگی تیرے دہنے ہاتھ گزارنے والے ہوں تیری فیلوشپ میں تیری حضوری میں تیری معمولی میں گزارنے والے ہوں ہم پر اپنا فضل کر اپنا کرم کر ہماری اس دعا کو منت کو سن قبول کر مسیح اس سناسی کے نام آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باہ شاہیہ ہے تیری معجی جیسے آسمان پر پھولی ہوتی ہے زمین پر لیو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بچتے اور جس طرح اپنے کرجاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھنی آرکرز ہمیں معاف کر ہمیں آسمانے سے نام پڑھنے دے بلکہ بڑھ سے بچا کہ باہ شاہیہ اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیلی آمین اب یہوہ خداون آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوہ خداون اپنا چہرہ آپ پر ظلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یہوہ خداون اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو شالون بخشیں خداون بیسیل مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاترو کی رفاقت اور شراکت آپ سموں کے ساتھ آپ کے گھرانوں کے ساتھ بلکہ تمام ایمانداروں کے ساتھ آپ سے اب تک ہوتی رہے آمین جائے مسیح کی ہائے شائے مسیح کی